خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی کابشوں کی وجہ سے پاکستانی مویشت کے حوالے سے ہر روز ایک نئی خوشخبری سننے کو ملتی ہے ایسے یہ ایف سی کے اقدمات سے پاکستانی مویشت ٹریک پر واپس آ چکی ہے اور ملکوں معاشی طور پر اس تحقام کے جس راستے پر ڈالا گیا تھا اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں سیول اور اسکری قیادت کی دن رات کے محنت سے سرمایہ کاروں کا مورال دن با دن بلند ہو رہا ہے اور ہر شعبے میں وسیع سرمایہ کاری لائی جا رہی ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی سہولت کاری سے پاکستان سوویون ویلف فنڈ کی تحت اساس آجاد کی انتظام اور سٹریجک اقدامات کے لیے چار بڑی تیل و گیس کمپنیوں او جی ڈی سی ایل پاکستان پیٹولیم لیمٹیٹ پاکستان سٹیٹ آئل اور پاکستان ریفائنڈری لیمٹیٹ کو منتخب کیا گیا ہے جو پہلے سے ملکہ محشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان کمپنیوں کے کوششوں سے پاکستان میں مالی سال دوہزار چوبیس کے اختدام پر خام تیل کی زخائر میں چھبیس فیصد جبکہ گیس کے زخائر میں دو فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایسا ای ایف سی کی معاونت سے ایکسپلوریشن اور پروڈکشن میں نئی دریافتوں کے ذریعے تیل کی زخائر دس سال اور گیس کی زخائر سترہ سال تک استعمال کے لیے دستیاب ہو چکے ہیں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی مدد سے او جی ڈی سی ایل نے سندھ کے زلہ سانگڑ میں گیس کی زخائر دریافت کیے ہیں اس دریافت کی شراکت داروں میں او جی ڈی سی ایل، اوریانٹ پیٹرولیم اور گورمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لیمٹیڈ شامل ہیں جس میں چھہتر فیصد کے حصے کے ساتھ او جی ڈی سی ایل ہیں اس مضبط پیشرفت کے ساتھ توقع کی جاتی ہے کہ ایسا ای ایف سی کی معاونت سے کی گئی حکومتی اصلاحات گیس کے شعبے میں ایکسپلوریشن اور پروڈکشن سیکٹر کو پرکشش بنائے گی خصوصی سرمایہکاری سولت کاؤنسل نے دن رات کے محنت سے پاکستان کے ہر شعبے میں ملین ڈالرز کے سرمایہکاری لائی جا رہی ہے جس سے نہ صرف پاکستان معاشی طور پر مستحقم ہو رہا ہے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ سیول اور اسکری قیادت کے دن رات کی کاوشوں سے ممکن ہو رہا ہے